نسکار سو صاحب ڈلی باعث میں بہت بہت سوالت ہے ابھی دیکھا جا رہا ہے جیسے کسان آندولن چل رہا ہے پورے دیس میں بھارت بند بھی پچھلے دنوں کیا تھا انہوں نے اس میں دیکھا گیا ہے کہ ابھی زیادہ کسان تو اس میں پاٹیسپیٹ نہیں کر رہے ہیں کہ اس میں دو گھٹ دکھ رہا ہے دونوں میں آپس میں چل رہی ہیں کچھ کسان سمرتھن میں ہیں کچھ لیکن اہاں تک دلی سرکار کی بات کریں میں عام آدمی پارٹی کی بات کر رہا ہوں ان کا دیکھا رہا ہے کہ اوپن سمرتھن دے رہے ہیں اس کا موں کے کارن کیا ہے دیکھیں کیجری وال تو جہاں بھی ایک انٹینیشنل ایکٹیوٹی ہوگی کیجری وال وہاں پہ ہوگا کیجری وال کسی بھی ایشیو پہ نیشن کو سپورٹ نہیں کرتا کسی بھی چیز کے اوپر کیجری وال کا آپ دیکھ لیجئے کیجری وال کا ایک نیگٹیو ایٹیچیوٹ ہے کیجری وال نے ابھی یہ کہا ہے جو بل ہے کالا بل ہے کالے دل والے آدمی کو کالے آدمی کو سب کچھ کالا نظر آئے گا اس کو پتا ہے کہ یہ فارمس کے بینفٹ کی چیز ہے لیکن کیونکہ بینفٹ کی چیز ہے اس لیے اپوس نہیں کرے گا اس لیے کیونکہ اس کو لگتا ہے بینفٹ کی چیز ہے تو اپوس کرے گا اور اس نے گولبنٹ کو سب جگہ اپوس کرنا ہے ایک ہمارے لیے بڑی انفورشنیٹ بات ہے کیجری وال یہاں پہ فری بھی یا باقی چیز پہ آ کر کے یہاں پہ سی ایم بن گیا دلی کا حال پہلے اس نے پانچ سال تک دلی کو برباد کر دیا دلی کو اس لیے برباد کر دیا دلی کے ڈیولپمنٹ نہیں ہونے دی اس کے بعد دلی کے اندر آپ دیکھتے ہیں کس طریقے سے پولویشن پھیلا دلی کے اندر نہ روڈز پنے نہ کوئی اور ڈیولپنٹ ہوئی جو ساری ڈیولپنٹ ہوئی وہ سینٹر کو بیننے کی کیونکہ دلی گندہ بہت سی ایجنسیز ہیں اب اس سال میں ٹائم پہ آکے اس نے اپنے کچھ لوگ کھڑے کی ہیں انجن آف تو ریڈ لائٹ آن تو انجن آف یہ شروع کیا ہے کیونکہ اس کو لڑکے چاہیے پانچ پانچ سال پہ دیکھ رہے کھڑے کی ہیں کہ ان کو چاہیے کہ مجھے اگری الیکشن میں جب وہ ضرور پہلے تو ان کو میں ایک کیڈر کی طرح کھڑا کر سکوں اپنے یوز کر سکوں باقی اس کا دلی کو کوئی کنٹریبیشن نہیں ہے اس نے ہر ایک چیز کو اپوس کرنا ہے لیکن جس طریقے سے دیکھا جا رہا کسان اندولہ دلی کے بورڈر پہ کیا جا رہا ہے پیچھے ایک بیان رہا تھا کہ انہوں نے انوائٹ کیا تھا کہ کسان یہاں آئے ہم ان کو جگہ دے رہے ہیں ان کو ساری فیسلیٹی دے گئے جو یہ پرساہن ہے اس کے پیچھے کا مکھے تارن کیا ہے دیکھیں جب یہاں پہ کوویٹ کی پرابلم ہوئی تو کیجری وال نے کیا کیا کیجری وال نے جتنے یہاں لوگ بیٹھے تھے یوپی بیہار سے ان کو کہا دیا بھاگ جاؤں بھا دیا وہ تو یوگی نے سنبھال لیا بورڈر پہ سب کچھ لے گئے اتر ویس یہاں پہ بڑے برے حال تھے اور کیجری وال نے اس پہ کیا کیا ہے جو وہ جگہ خالی کر گئے جگیاں خالی کر گئے وہاں بنگلہ دیشنیوں کو بٹھا گیا ہے کچھ اس میں سے وہ بٹھا دیا ہے جو آپ کے برما سے آئے تھے میان مار سے ان کو بٹھا دیا ہے یہ صرف ایک کومنیٹی کو وہی اسی کو سپورٹ کرتا ہے جہاں تک کیجری وال کی بات ہے کیجری وال جب کوویڈ کے ٹائم پہ جو انڈینز بیٹھے تھے یہاں پہ جو ہندوز بیٹھے تھے ان کو کھانا نہیں کھلا رہا ہے اس لئے بھاگ گئے اب کیجری وال یہاں پہ کرنے کے لیے انوائٹ کر رہا ہے کسانوں کو اور کسان اس کے کہنے پہ کوئی نہیں آ رہا کیونکہ اس کی کہیں پہ نہ ہولڈ ہے نہ اس کی کوئی فالنگ ہے نہ اس کو کچھ پتا ہے نہ اس کے ساتھ کوئی چلتا ہے ہاں کچھ قرائے کے لوگ آ کر کئی بٹھا رہا ہے اب یہ آدمی جو ہے یہ دلی کے اندر کوئی سیچویشن نہیں سنبھال پہ رہا ہے دلی ایک چھوٹی سی سٹیٹ ہے یعنی کہ یونین ٹریٹری دلی اس کے اندر آپ دیکھیں جگہ کہ دلی کے اندر آپ کس طریقے سے یہاں پہ کوویڈ پھیل گیا ہے کس طریقے سے اس نے سیچویشن خراب کی پہلے اس نے کچھ مسلموں کے ساتھ یہاں پہ وہ ان کے پروگرام کروایا ہے جس کی وجہ سے کوویڈ پھیلا اس کے بعد اس نے کوئی ایکشن نہیں لیا جب اس کو کچھ مجبوری میں کچھ ایکشن لینے پڑے تو یہاں دیکھا نہ تو ہسپیٹل کی پرابلم ایشو ہیں نہ یہاں پہ ہسپیٹل تھا نہ بیٹس ہیں سارا کچھ حال برا ہو گیا اب یہاں پہ لوگوں کے مرنے کا کام شروع ہو چکا اور کوویڈ اس ٹیم کہا جاتا ہے یہ اپنی چرم پہ پہنچا ہوا ہے دلی کے اندر اس سیچویشن کو آ کر کے سینٹر کورمیٹ یہ انٹرفیر کیا ہے سینٹر کورمیٹ نے یہ چیزیں اپنے ہاتھ لی ہیں وہ ساتھ چاہتے ہیں کس طریقے سے یہاں پہ کوویڈ کو کنٹرول کیا جائے اور جب تھوڑی سیچویشن ٹھیک ہونے لگی تو اس نے کسانوں کا ایشو لے کر کے یہاں پہ کسانوں کو انوائٹ کر رہا ہے تاکہ یہاں پہ کوویڈ پھیلے لوگ مریں یہ چاہتا ہے اس دیش کے جو پپولیشن ہے وہ کم ہو اس آدمی کا کوئی دین دھرم نہیں ہے کوئی اس کو لینا دینا نہیں اس کا کوئی مطلب نہیں کسانوں سے اس کا کوئی کسی ایشو سے مطلب نہیں ہے اس کے باوجود یہ صرف چاہتا ہے یہاں پہ سیچویشن پگڑے یہاں پہ لائنڈ آنڈر پگڑے یہاں باقی حالت خراب ہو اور یہ اپنے اس کو انجوائے کرنا چاہتا ہے لیکن جس طریقے سے اس اندولان کو لے کے کافی ساری باتیں ہو رہی ہیں جس طریقے کھل کے یہ آمادی پارٹی بھی آئی ہے اس کے ساتھ ساتھ کانگریس بھی آئی ہے یہاں تک کہ یہ بتایا جا رہا ہے اس کے پیچھے آپ نے بھی کچھ انٹریزوز میں بتائے ہیں کہ اس کے پیچھے جو ہے یہ کچھ مسلمان جو ہیں وہاں پہ انکلینس ہیں ان کا اور وہ اس طریقے ساہین باغ والا جو ہیں بندے کچھ بندے سفٹڈ ہو چکے ہیں دیکھیں ساری سی بات ہے یہاں پہ اس اندولان کے اندر جو دلی کے اندر سے سپورٹ مل رہی ہے وہ مل رہی ہے کہ کانگریس اور آمادی پارٹی کی ساتھ میں ان کے ساتھ جڑے ہوئے کامنسٹ جو آپ کو جے این ای وغیرہ میں دیکھتے ہیں اور تیسرے آپ کے جڑے ہیں مسلم اور پی ای فائی کنیکٹڈ لوگ کیونکہ انہوں نے ان کو ووٹ دی ہے مسلموں نے یہاں پہ اس کو کیجریوال کو پوری سپورٹ دی ہے کانگریس نے ان کو پورا سپورٹ کیا کانگریس نے کہا مجھے ووٹ نہ مل دو اس کو دو تو ان کا ایک آپس پر گٹھ بندن ہے ایک گٹھ بندن کیا ہے یہ گٹھ بندن ہے الائنس ہے انٹی نیشنل الائنس یہ یہاں پر صرف چاہتے ہیں کہ کس طریقے سے یہاں کنٹری کے اندر حالت بگڑیں کنٹری کے اندر سیچویشن بگڑیں یہ اس کو انجوائے کرنا چاہتے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آتا کہ ان کا ایک پرپس کیا آپ دیکھیں جب پلواما ہوا تو اس ٹائم کہتا کتنوں کو مارو گے کتنوں کتنوں کو مارو گے کتنوں کی جانہیں لیں گے اس کو سمپیٹی نہیں آئی کہ وہاں پہ لوگ مرے ہیں اس کا ایک حلہ بچا دیا اور اس کے بعد جب بالا کورٹ ہوا ہے اس نے کہا جی کوئی لوگ نہیں مرے کوئی بالا کورٹ نہیں ہوا یہ فیک ہے سارا کچھ ہے اور اس کے بعد بعد میں اس کی کئی اور بھی سٹیٹمنٹ رہی کہ جو بالا کورٹ میں ہیں انہوں نے انو سینٹ پاکستانیوں کو مار دیا ہے یہ ملٹنٹ اس کے لئے انو سینٹ ہے اور یہاں پہ دلی کے اندر آپ دیکھئے چھاہین باگ کے ٹائم پہ فیبری دوہزار بیس میں دنگے کرائے گئے دنگے کس کے تھے دنگے تھے عام آدمی پارٹیز تھے کنیکٹڈ لوگوں کے جس میں پورا ہاتھ ششوڑیا کا بھی آیا باقی بھی اس کے کیجریوال کا آیا باقی اس کے ایم ایل ایم والد ہوئے اور کچھ کنوکٹڈ بھی ہیں دوسری طرف یہاں پہ کنیہ کمار اور باقی جو یہاں پہ لوگ انٹی انڈیا ایکٹیوٹیز میں لگے تھے وہ سپورٹ ان کو کلیر نہیں کرتا تھا کہ دلی پولیس اس کے خلاف ایکشن سٹارٹ کرے انٹی نیشن ایکٹیوٹیز کے اوپر یہ آدمی کا یہ ایک ایٹیچوٹ ہے یہ آدمی دلی کو دیکھنے کو بیٹھا ہے دلی کے لوگوں کا ویل فیر دیکھنے کو بیٹھا ہے لیکن یہ ویل فیر کس کا دیکھتا ہے ویل فیر دیکھتا ہے ایک منورٹی کامنیڈی کا مسلم کا ان کو پیسہ دو مددسوں کو پیسہ دو باقی کچھ نہیں ہے ابھی ایک انسیڈنٹ بھی بیری والا باگ میں بیری والا باگ میں کچھ آٹھ دس لوگ مسلم جو ہے وہ اپنی ڈیڈ باڈیز لے کے آئے وہاں دفنانے کے لیے ایک کھالی جگہ میں ان کو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ آپ انڈیا کے اندر یا دلی کے اندر کسی کو دفنائیں گے تو کہاں دفنائیں گے کسی کو جلائیں گے کہاں دفائیں گے وہاں جگہ بنی ہوئی ہے وہاں پہ ریجسٹری ہوتی ہے کون آدھی مرا تو مجھے لگتا ہے کہ وہاں پہ میں سوچتا ہوں کہ پولس کو انکواری کرنی چاہئے وہاں کیا ہوا کہ وہاں پہ لوگ اکٹھے ہو گئے جو لوکل سے کہ آپ کیسے دفنائے ہیں لوگوں کو گھڑے خود دیئے تھے انہوں نے پولس کو بلایا روک گیا لیکن وہاں یہ کہا گیا کہ ان کو دلی ایڈمنسیشن سے پرمیشن میں لیے یہاں دفنانے کی کون سے لوگ تھے کیا تھے لوگ یہ کیا ضرورت تھی ان کو ایسی جگہ دفنانے کی مسلم کو کیا ضرورت تفنانے کی یہ سوچ رہے ہیں کچھ لوگ کہ یہ لوگ وہ تھے جن کو کوویٹ سے ڈیتھ ہوئی تھی اور یہ لوگ ان فارمنس کی ایڈیٹیشن میں شاید پارٹیسپیٹ کر رہے تھے یا جن اس کی وجہ سے ان کی تفید خراب ہوئی اور اسی وجہ سے ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں سوچتا ہوں کہ دلی پولیس اور باقی ہماری ہوم منسٹری اس میں انکواری کریں کہ ایکچلی سیچویشن کیا ہے الٹی میٹلی وہاں کے جب لوگوں نے شور مچایا تو یہ ہٹا اور یہ کیجی جوال اس ٹائپ کے کام کر رہا ہے دلی کے اندر دلی کے اندر ایک یہ محول بگاڑنے کا کام کر رہا ہے آپ کو چاہنا ہے آپ کو کہیں پہ بھی دفنانا یا جلانا ہے آپ دوسری جگہ میں دفنانے یا جلانے کا کام نہیں کر سکتے وہ ایک بیسکلی سیریس کرائم ہے جیسے پاکستان کہ جو خالستان سمرتھک جتنے بھی ہیں آج کل دیکھا جا رہا ہے کہ جیدہ تر بتایا گیا ہے آپ نے بھی بہت سارے ہٹریزم بولے کہ خالستانیوں کا ہاتھ ہے اس کے اندر کیا ہے آدھا سے زیادہ خالستانی سپورٹ کر رہا ہے دیکھیں جب شاہنباہ ہوا تھا تو وہاں ایک صدار دکھا تھا جو سب کو کھانا کھلا رہا تھا وہ خالستانی تھا بعد میں اس نے کہا میں نے مقام بیچا ہے بعد میں نکلا وہ تو خالستانی ہے تو خالستانی جو بہار میں بیٹھے ہیں کنیڈا میں بیٹھے ہیں یو ایسے میں بیٹھے ہیں وہ یہاں پہ پیسہ بھیج رہے ہیں اس کو سپورٹ کرنے کیلئے ساتھ میں میں نے کہا اکالی دل ہے اس کا تو نقصان ہوا وہ تو خرچے کا ساتھ میں کانگریس ہے ساتھ میں ایک اور جو ایمپورٹن چیز آرہی ہے کنٹری وہ ہے ٹرکی ٹرکی یہاں پہ پورا انبالڈ ہے ٹرکی نے ابھی تو کشمیر کے اندر بھی وہ ملٹن بھیج رہا ہے دو ہزار ڈالر دے کر کے پوری تیاری کر رہا ہے بھیجنے کی ٹرکی پاکستان کے ساتھ مل کے یہاں پہ دسٹرمنٹ کریٹ کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ٹیرزم پھیلانا چاہتا ہے اور یہاں پہ جب یہ لوگ اکٹھے ہوں گے ڈیمانسٹریشنز کریں گے تو یہاں پہ انٹی سوشل ایلیمنٹ گھسیں گے چاہے کھلستانی ہو چاہے پی ای ف آئی والے ہو اور ابھی آپ میں دلی میں دیکھا پانچ ملٹن پکڑے گئے ہیں ہماری ایجنسٹرمنٹ ہے اس لیے تو یہ بیسیکلی ساری جو ڈسٹرپٹیج ایکٹیوریز کرنا چاہتے ہیں کنٹری کے اندر وہ کر رہے ہیں لیکن دوسری طرف میں بہت اپریشیٹ کرتا ہوں کہ ہمارے آج جو لوگ ہیں وہ اویر ہیں کہ جو بھی ایسی ایکٹیوٹی ہو رہے ہیں اس کو لوگ ایک جاگروپ طریقے سے اٹینڈ بھی کرتے ہیں اور پوسٹیولی اس کو کاؤنٹر کرنے بھی کوشش کرتے ہیں جو عام پبلک ہے تو دوسری طرف ہماری گورنمنٹ ایلرٹ ہے تو اسی لیے ہم آج آرام سے بیٹھیں اور ان لوگوں کو شرم نہیں آتی کہ جب بورڈر کے اندر ہمارے دشمن بیٹھے ہیں چائنہ والے بیٹھے ہیں وہ در پاکستان ٹیوریزم کر رہا ہے یہاں پہ یہ جو پولیٹیشن ہے یہاں پہ ڈیمانسٹیشن کرنے بیٹھے ہیں میں دوسری اور بات بتا دوں یہ کہوں گا اندرہ گاندی کے ڈیتھ کیسے ہوئی اندرہ گاندی نے کہ جو سپورٹر سے یا اس کے کلوز تھے انہوں نے یہاں پہ اپنا اس کو ایک خلستان کا اسٹم جو ایشو تھا یا بھنڈر والے کا ایشو تھا اس کو اٹھایا میں اندرہ گاندی کی کریمیلٹی میں ڈاؤٹ نہیں کر رہا میں اس کے ایڈرائزر سے کچھ انہوں نے ایسا کیا اس کے بعد گولنڈ ڈیمپلی پہ اٹیک کرنا پڑا آرمی بلانی پڑی اس کے بعد اندرہ گاندی کی ڈیتھ ہوئی ابھی ایک نے کسی سکھ نے الٹا سیدھا کمنٹس دیا ہے کہ یہاں پہ جو اندرہ گاندی کو مار سکتے ہیں موڈی کو ماریں میں سمپل بتا دوں اندرہ گاندی کے بعد جو آج رسک بنتا ہے وہ رسک بنتا ہے اگر کھلستانی اوپر آئیں گے تو رسک اس کو بنے گا اگر پولٹیشن ایسے لوگوں کو سپورٹ کریں گے تو رسک ہوگا وہ پولٹیشنز کو چاہے وہ کانگریسی ہوں چاہے وہ اکالی دلکے ہوں مین ٹارگٹ یہ بنیں گے ان کو ٹارگٹ کریں گے کیونکہ پنجابے بیٹھے ہیں پاورم بیٹھے ہیں تو ان کو سوال کرنا چاہیے کہ ایسے لوگوں کو مت اقصائیں ان کا ہی نقصان ہوگا کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا کنٹری ہے ہماری رہے گی کنٹری ہماری اسی طریقے سے کھڑی رہے گی بلکہ اور سٹرانگ نکلے گی امید کرتے ہیں کہ جو کتیویدی ہو رہی ہے اس کسانہ دولن کے آڑ میں تو اس پہ سینٹر کی کافی نکھا سینٹر کی نکرانی پوری ہے لیکن پھر بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کمیاں رہ سکتی ہیں لیکن اگر آپ ایسی چیزوں مہاراشتہ میں کیا ہو رہا ہے ممبئی بھی کیا ہو رہا ہے وہاں پہ اس لیے ہیں وہاں پہ لوگ اس لیے ایسی ایسی ایٹیویٹی چل رہے ہیں کہ وہاں پہ پولٹیکل سپورٹ ہے وہاں پہ انڈر ورڈ اور پولٹیکل کنیکشن ہے یہاں پہ ٹیروریزم کے ساتھ پولٹیکل کنیکشن ہے اور یہ لوگوں کو یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جو سب سے آگے آئیں گے پولٹیکل ایکٹیویٹی والے وہ سب کو سیکیورٹی نہیں ملی بغیر سیکیورٹی والے ہیں ان کی جان خطرے میں آئے گی تو اس میں سب سے زیادہ جو نقصان ہوگا فیوچر کے اندر نیر فیوچر کے اندر وہ ہوگا اقالی دل کو اور کانگریس کو یعنی کہ خلستانیوں سے ان کو زیادہ خطرہ ہے امید کرتے ہیں کہ جو بھی لوگ اس ویڈیوز کو دیکھ رہے ہیں ان کو کافی اچھا سندیس ملا ہوگا اور وہ اس بات کو سمجھنے کی کوسس کریں گے جو حقیقت میں ہے آپ نے بات بھی ہم سے بہت بہت دھنے والا تینکی